اگر تم اللہ پاک نے فرمایا کی ایک جماعت کو کھڑے ہو کر وہ عذاب دیکھنا چاہے یعنی یہ سب کے سامنے ہونا چاہیے کال کوٹری کے اندر لے جا کر کے یہ نہیں ہونا چاہیے تکہ دوسروں کو یہ عبرت بنے دوسروں کے لئے عبرت اس کے اندر معزز سامین حضرات یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی سزا کیا ہے اور یہ سزا یہ بیان کی گئی ہے سبحان اللہ سزا کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ان کو جو ہے سو کوڑے مارے جائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری 6820 پر 9 بہت بڑی حدیث ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے ایک بار اللہ کی حمد بیان کی سنا بیان کی پھر لوگوں کے سامنے کہا اے لوگوں اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبوس فرمایا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی اللہ تعالی نے آپ پر آیت رجم کو بھی نازل فرمایا جسے ہم نے آیت رجم رجم کرنے کی آیت اگر شادی شدہ جوڑا زنا کر لیتا ہے تو پتھر مارنے کی آیت اور ہم نے اس آیت کو پڑھا اور یاد بھی رکھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا مجھے ڈر ہے کہ امتداد اس زمانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو کتاب اللہ میں آیت رجم کو نہیں پاتے ہیں تو وہ ایک فریضے کو ترک کرنے کے وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں کتاب اللہ میں رنازل فرمایا رجم کی سزا اس شخص کو دی جائے گی جو شادی شدہ مردوں اور عورتوں میں سے زنا کرے سبحان اللہ بس شرط ہے کہ شہادت موجود ہو بس شرط ہے کہ شہادت موجود ہو یا حمل ظاہر ہو جائے یا مجرم خود اعتراف کر لے تین بات شہادت موجود ہو حمل ظاہر ہو جائے یا مجرم خود اعتراف کر لے یہ آیت نازل ہوئی یہ آیت موجود تھی یہ حکم موجود ہے لیکن اس وقت یہ آیت موجود نہیں ہے حکم موجود ہے ایسا لکھا ہوا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6820 پر نو بڑی سخت سزا ہے یہ بڑی سخت سزا ہے ہمارے دین کے اندر الزنا کی کہ آدمی اگر شادی شدہ ہے آدمی اگر شادی شدہ ہے تو اسے مار دیا جائے گا اسے مار دیا غیر شادی شدہ ہے اسے موقع دیا جائے گا مگر اس جگہ میں نہیں رکھا جائے گا تغرید و عام ایک سال کے لئے اسے دوسری جگہ جلا وطن کر دیا جائے گا سبحان اللہ جلا وطن کر دیا جائے گا یہ جو سزا رکھی گئی ہے معزز دوستوں اور بزرگوں قرآن مجید نے زنا کے ساتھ قتل کو بڑا جوڑا ہے زنا کے ساتھ قرآن مجید نے قتل کو جوڑا ہے اور بار بار قرآن مجید نے یہ کہا ہے زنا کے تعلق سے قتل کو ملا کر قرآن مجید نے کہا ہے وَلَا يَزْنُونَ يَقْتُلُونَ يَزْنُونَ یہ دونوں لفظ آپس میں ملے جھلے ہیں قرآن مجید یہ کہتا ہے زنا میں قتل ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ اکثر لوگ چھوٹے چھوٹے سات سال کے بچیوں سے زنا کر رہے ہیں اور اسے جان سے مار دے رہے ہیں قتل ہو رہا ہے عموماً عموماً زنا کرنے کے بعد آدمی قتل کر دیتا ہے یہ قتل ہے دوسرا اگر کوئی شخص ہمارے دین نے اس کو بڑی اہمیت سے بیان کیا بڑی اہمیت سے بیان کیا ہمارے دین نے کہا کہ پہلے تو سزا سخت رکھی ہے پوری دنیا مل کر روک نہیں پا رہی ہے اسے یاد رکھئے گا ہمارے دین میں سزا سخت رکھی گئی ہے پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر پردے کے حکامات بھی آج موجود ہیں الحمدللہ پردہ رکھا گیا ہے ایسا پردہ رکھا گیا ہے اور پردہ رکھنے کا دل صاف ہے اس لئے ہم بے پردہ ہو کر رہتے ہیں سبحان اللہ ایسا نہیں چلے گا قرآن نے مردوں سے کہا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو شرمگاہوں کی حفاظت کرو شرمگاہوں کی حفاظت کرو مردوں سے عورتوں سے قرآن نے کہا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو شرمگاہوں کی حفاظت کرو اپنی زینت کا اظہار مت کرو اپنی زینت کا اظہار مت کرو آج میرا اس سوال ہے ماشاءاللہ ہمارے لوگ جواب دے رہے ہیں الحمدللہ زینت میں کیا چیزیں آتی ہیں کیا کپڑے زینت میں آتے ہیں زیور زینت میں آتا ہے کیا چیز زینت میں آتی ہے قرآن کے در زینت کا اظہار نہیں ہونا اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سِوَائِ اس کے جو ظاہر ہو جائے وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمْ مُرِهِنَّا عَلَىٰ جُيُوْبِهِن عورتوں سے ہمارے قرآن نے کہا اپنے کپڑوں کو اپنے سینے پہ دار کے اوڑنیوں کو اوڑ کے رکھو اپنے سینے پہ دار کے رکھو وَلَا يُبْدِينَ زِيْنِتَهُن اپنی زینت کو ظاہر دو مرتبہ اللہ نے کہا نہ ظاہر کرو اِلَّا لِبْعُولَتِهِن شوہر کا نام لیا اَوَا آبَائِهِن یا بَاپ اَوَا آبَائِ بَعُولَتِهِن شوہر کا باپ یعنی سسرہ اَوَا آبَنَائِهِن یا بیٹے تمہارے اَوَا آبَنَائِ بَعُولَتِهِن یا تمہارے شوہر کے بیٹے اَوَا اِخْوَانِهِن یا تمہارے بھائی اَوَا بَنِي اِخْوَانِهِن تمہارے بھتیجے اَوَا بَنِي اَخْوَاتِهِن تمہارے بھانجے اَوَا نِسَائِهِن یا عام عورتیں اَوَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُن یا پھر غلام اور خاص طور سے ایک نام اللہ نے لیا اپنے پہروں کو زمین پہ پٹک کے نہ چلو تاکہ تمہاری زینت دوسروں کو معلوم ہو جائے توبہ کرو سب مل کر تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ